اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہو تو آپ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بور رہے ہو وہ کیسے میں آج آپ کو پروف کروں گا اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو کہتے ہیں کہ میں نے اس ویک میں ہنڈرڈ آورز کام کیا میں نے بہت محنت کی میں نے اپنا فل ٹائم دے دیا اس ویک میں تو آپ بھی ان دھوکے بعض لوگوں میں سے ہو جو دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں یہ سب میں کیسے کہہ رہا ہوں میں آپ کو پروف کروں گا اس ویڈیو میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے میں کہا رہا ہوں تو آپ یہ ویڈیو ان تک کریں گے گا so welcome back to our channel میرے نام فلکشیر ہے جو already مجھے چانتے ہیں thank you very much for coming back and watching this video اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ i'm the founder of starling.care where we provide remote services to the business in UK and US and also آپ لوگوں کو training وی پروائید کرتے ہیں اور training میں جو ہے اگر آپ کے پاس skill نہیں ہے real skill تو ہم آپ کو teach کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو 100% job guarantee دیتے ہیں تو چلے start کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے جو 99% لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے لیکن ایک study نے show کیا 50,000 50,000 individuals کے behavior pattern کو اس میں یہ explain کیا گیا ہے کہ لوگ around 60% اپنا جو time work پہ لگاتے ہیں اس کو exaggerate کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں 60% تک اس کو exaggerate کرتے ہیں کہ انہوں نے for example وہ کہتے ہیں میں نے 100 hours کام کیا تو actual میں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے 40 hours پورے دن میں جو سب سے ذہین آدمی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محنتی آدمی ہوتا ہے تو اس کا جو focus ہوتا ہے جو اس کا focused work ہوتا ہے جس کو deep work کہتے ہیں وہ one hour اور 40 minutes تک کا ہوتا ہے on average لکھائیں ٹھیک ہے آپ سمجھ آپ نے پورے دن میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کیا جو آپ کا actual focused work ہوتا ہے وہ one hour and 40 minutes ہوتا ہے جو deep work ہوتا ہے جو metric کرتا ہے جو آپ کی life میں change لاتا ہے جو واقع significant changes لاتا ہے تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے 100 hours استعمال کیے کام کیا محنت کی تو آپ اپنے آپ کے ساتھ جھوڑ بور رہے ہیں اچھا اس mentality کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے اس میں سمجھنے کی اس چیز کو جاننے کی ضرورت کیا ہے دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ I can work under pressure آپ کو pressure feel ہوگا جب آپ اپنے brain کو یہ کہتے ہو نا کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا اس week میں میں نے بہت محنت کی میں نے 100% دیا میں نے I have given my 100% تو کیا ہوتا ہے آپ کا جو brain ہوتا ہے وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ کام کر لیا تو وہ unnecessarily تھک جاتا ہے تو وہ ایک جو ہے نا pressure create کرتا ہے آپ کے mind کے اوپر تو اگر آپ نے جو ہے نا یہ بینا تھکے جو ہے نا کام کرنا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ رکے نہیں آپ continuously آپ کی motivation higher ہے اور محنت کرتے رہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر 100 یا 200 hours کام کی ہے پر week میں پھر بھی actual جو کام ہوتا ہے deep work جو ہے نا وہ اس کا 40% ہوگا تو آپ اپنے brain کو straight away excuse دے سکتے ہو کہ دیکھو especially ہمارے جو students ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ جو ہے نا side hustle بھی کر رہے ہوتے ہیں کمانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور study بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں academy گیا میں college گیا میں نے جو ہے نا job کی یہ ساری چیزیں کر کے کام بھی ختم ہو رہا ہے آپ اتنا کام بھی کر رہے ہو اور اس کی flip side جو دوسری وہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ جو ہے نا آپ 100 hours میں 100 hours deep work کرو تو اس کے لئے جو ہے نا similar جو اور بنتا 100 hours کام کر رہا ہے اور آپ 100 hours کام کرو کہ اس میں زمین اسوان کا difference ہو سکتا ہے جتنا وہ 300 گھنٹے کام کر کے کام کر کے achieve کرے گا آپ 100 hours کام کر کے achieve کر سکتے ہو تو وہ میں explain کرتا ہوں کیسے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے time کو slots میں divide کرنا ہے for example one hour میں یا two hours میں depending جتنا 30 minutes to one hour بہت اچھا slot ہوتا ہے کام کا دوسری اس کے لئے کیا کرنا ہے night before آپ نے morning میں اپنا کبھی بھی day planning کرنا night before جب آج کی رات ہے تو کل کیلئے planning کریں رات کو جب دن close کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے review کرنا ہے پورے دن میں آپ نے کیا کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کل کے لئے planning شروع کر دیں گے ٹھیک ہے کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے سارے کام کو half hour یا one hour کی working slot میں divide کرتے ہیں for example آپ نے آپ کا کام ہے web development کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ study بھی کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میرے صبح والے میں نے school گیا یا college گیا یہ تو الگ چیز ہو گئی اس کے بعد جب میں نے کام کرنے بیٹھنا ہے تو میں نے one hour کے لئے صرف اور صرف اپنا favorite music لگانا ہے اور one hour کے لئے میں نے deep web development کا فلاں میرا project ہے میں نے اس کے پر کام کرنا ہے one hour کے لئے اس کے بعد one hour ہونے کے بعد کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سیٹ سے اٹھ جانا ہے ٹھیک ہے اپنی سیٹ سے اٹھ جانا ہے پانچ سے دس منٹ کی بریکو رکھنی ہے اپنے بیٹھ میں بریک رکھنے کے پاتھ پھر دوبارہ one hour کا next session لگانا ہے اگر آپ نے اس طرح سے تین سے چار گھنٹے لگائے اپنے کام کے اوپر تو آپ یقین ہی مان ہوگے جو آپ دس گھنٹے میں کام اچیو کرتے وہ آپ کا تین گھنٹوں میں ہو جائے گا دو سے تین گھنٹوں میں easily وہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا اور آپ حیران اسی طرح سے آپ نے اپنی لائف کے سارے اسپیکٹ میں کرنا آپ نے کوئی بھی کام کرنا اس کو ڈیڈ لائن دینی ہے اس کا ایک سلاٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا تو آپ کو زیادہ مشکت نہیں فیل ہوگی آپ کو پتہ لگے گا کیا آپ نے کام کیا اچھا آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ آپ نے اس گھنٹے میں کیا کام کرنا جب کلاریٹی آ جاتی ہے جب کلاریٹی آ جاتی ہے تو ہاف ہاف اف ڈیوائیڈ سالو ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کی جو پروڈکٹیویٹی ہے وہ سکائی روکیٹ کر جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی سلاٹ میں ڈیوائیڈ کرنا اپنے کام کو سلاٹ میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے نائٹ بی فور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کل آپ کیا کرنے والے ہو تو جب صبح کو آپ نے اٹھنا ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے فریش ہو آپ کو اس کے ٹائم میں جو موڈن ٹائم ہے اس میں آپ کو سٹرگل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو دیپ ورک کرنے کی جو واقعی ورک آپ کو بینیفیٹ دے بجائے اس کے ٹائم ویسٹ کرنے کے کیونکہ دنیا بہت تیزی سے چینج ہوتی جارہی ہے ہمیں اڈاپٹ کلے نہیں ہوگی جب آپ پتہ ہوگا کہ ایکچول میں آپ کام کر رہے اس کا آوٹ پوڈ میں ہو رہا ہے یاد رکھنا سٹریس تب ہوتی ہے جب انسان کو پتہ ہوگی میں نے بہت زیادہ کام کی لیکن اچیو کچھ نہیں کیا اچیو کرنے کے بعد سٹریس کبھی بھی نہیں ہوتی کبھی آپ نے کچھ اچیو کی اس کے پاس سٹریس نہیں ہوگی اس کے بعد تھکان ہوگی آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے سارے دن محنت کی ہوتی ہے تو اس سٹریس سے بجھنے کے لیے اور اپنی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ انہیں اپنے ٹائم کو اس جیترے مرضی آپ ایفیشنٹ ہو جائیں تو آپ بہت سارے ٹائم زائی ہوتا ہے جب آپ اپنے مائن میں یہ چیز رکھ لیں گے تو آپ کا مائن آپ کو پنش نہیں کرے گا کہ آپ نے اتنا میند کی مجھے اتنا تھکا کیونکہ مائن ہمارا ریس چاہتا ہے تو کبھی بھی آپ مائن آپ کو پریش رائز نہیں کر سکتے گا تو یہ تو ہونا چاہتے مجھے ان لوگ ان کے ساتھ جڑنا ہے and thank you very much again for watching this video and see you in next one bye bye